اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نالج ویلی یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تک کہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نالج ویلی یوٹیوب چینل اور میں ہوں ایار نیازی آرڈی ویڈیوڈیو کارڈسٹ اور ایڈیٹر پچھلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح کیوبیس کی سیٹننگ کرتی ہیں پروجیکٹ کو کہاں سیو کرتی ہیں اور ایک ووکل کو کیسے ریکارڈ کرتی ہیں نیا ٹریک کیسے بناتی ہیں آج ہم اس لیسن میں سیکھیں گے کہ کیسے ایک ووکل کو ایفیکٹ لگاتی ہیں ایکو لگاتی ہیں ریورب کیسے استعمال کرتی ہیں جو اس کی ایفیکس ہیں اس کو کیسے استعمال کرتی ہیں تو میں نے پچھلا پروجیکٹ جو میں نے پچھلے لیسن میں سیو کیا تھا اسی کو میں نے دوبارہ کھولا ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کو پولے کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بالکل سمپل آواز ایس کی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ایکو ایڈ کریں ڈھیل ہے اس میں لگائیں تو یہ دیکھیں سامنے اس کے بار کے سائٹ یہاں پہ آ جائیں یہ ای بنا ہوا ہے ایڈٹ چینل سیٹنگ لکھا ہوا اس کے پر اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ایک چینل نیا کھول جائے گا یہاں پہ ہم لیفٹ کلک کریں گے یا رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپشن پورا کھولے گا اس میں ہیں انالائزر ہے بیرس ایڈی لے ڈرامز وغیرہ مختلف قسم کے آپشن ہیں مختلف قسم کے ایف ایکس ہیں تو نات کے لیے سانگ کے لیے یا سادھا ووکل کے لیے ہمیں کاؤن کاؤن سے جو ایف ایکس ہیں وہ ان کی زورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس میں لگائیں گے کمپریسر سب سے پہلے ہم اس میں یوز کریں گے کمپریسر ٹھیک ہے مختلف قسم کے انہوں نے پریسیٹ دیئے ہوئے ہیں جو ہمیں چاہیئے زیادہ دو جو یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈ ووکل ہے تو یہ دیکھیں لیڈ ووکل کس میں ایک ہے آر این بیڈ ووکل یہاں پہ ایک اور ہوگا سافٹ لیڈ ووکل ہے ٹھیک ہے مختلف قسم کے لیے میں اس میں یہ یوز کروں گا بیکنگ ووکل تھری دیتے ہیں دوسرا ایف ایکس جو میں چاہیئے وہ ہے ڈیلے ڈیلے میں مختلف قسم کی ڈیلے ہیں مونو ڈیلے ہے پنگ پاؤنگ ہے سٹیریو ڈیلے ہے ہم اس میں سے یوز کریں گے پنگ پاؤنگ ٹھیک ہے یہاں سے پریسیٹر کھول سکتے ہیں یہ مختلفات دوبارہ ان کو ایک ایک کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی ڈیلے ہی ہیں میں یوز کروں گا اس میں وہ میں کروں گا لیڈ پنگ پاؤنگ ٹھیک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ ایف ایکس لگانے کے بعد ہم ہم کسا کر رہا ہے یا کیسا دکھ رہا ہے سننے گا اللہ 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 بیلے استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وقل میں کافی زیادہ خوبصورتی آگئی ہے اور پہلے سے زیادہ پہلے تو سمپل تھا اس میں ڈیلے لگانے کے بعد وہ بھار گیا ہے اور اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ ہم نے ابھی تک یوز کی ہیں پہلے ہم نے کمپریسر یوز کیا دوسرا ہم نے کی ہے فنگ پانگ ڈیلے اب تیسے رکٹو یوز کریں گے وہ ہم کریں گے سٹوڈیو کیو اس سے ہم شاپ نیس وغیرہ اس کی ٹربل وغیرہ بیس وغیرہ کیا کم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ لیڈ ووکل اس میں بھی اسی طرح مختلف قسم کے پری سیٹ ہیں اس میں میں یوز کروں گا لیڈ ووکل میل دیکھیں پری سیٹ ویسے پہلے بھی کیو بیس والوں نے سارے زیادہ بنا کر رکھیں اگر آپ اپنی مرضی سے اس میں چینجیں کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں جس طرح بڑھا جائے کم کچھے کر سکتے ہیں شخص بڑھا سکتے ہیں تو یہ کیو بھی لگ گئی ہے اب سنیں اللہ 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 یہ ایکو لگنے کے بعد ہم تھوڑا سی شاپنس تیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو کلیرنس ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں اب چیک کریں کیسے کیسے بنتی ہے یہ اللہ 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 ٹھیک ہے جی پہلے سے کافی زیادہ فرق ہوں گیا تو اب ہم چوتھا جو اسупرل کر رہے ہیں وہ ہے گیٹ اس میں آئے گا ڈائنامک میں آئے گا جی دیکھیں گیٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ جو شور وگرہ ہے جو نائس وگرہ آ رہا ہے آپ کے ووکل میں اس کو یہ ختم کرے گا تو اس میں رکھیں ہمیں چاہیے ووکس سے گیٹ کہ اس میں سے ہم یوز کریں گے جو تھوڑا بہت اس میں شور وغیرہ ریکارڈی میں آ گیا تو وہ بینہ اللہ ختم ہو گئے یہ دیکھیں ہم چیک کر رہی ہیں اچھا اس میں سے ایک اور چیز دیکھیں اگر آپ یہ پنک پر ڈیلے استعمال کریں یہ تو پری سیٹ انہوں نے خود بنایا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ڈیلے کو لانگ کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ لمبی ڈیلے آئے تو یہ دیکھیں یہ اس کو آپ مختلف پریس ایٹ نیس میں ہم اس میں یہ بڑی یوز کرتے ہیں اب دیکھیں تو اسی ڈیلے لمبی ہو جائے گی تو پہ کریں گے تو یہ آئے گا اللہ ہوا جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایکو سیٹ ہے آپ اس کو سیٹ کر دیں یہ اس کا فیڈ بیک ہے یہ مکس ہے کہ آپ ایکو کو کتنا اوپر رکھنا چاہتے ہیں کتنا نیچے رکھنا چاہتے ہیں جب بھی آپ ایکو لگائیں تو جس طرح میں جوز کرتا ہوں میں تو یہ ہائی فیلٹر اور لو فیلٹر کے بند کر دیتا ہوں یہ آپ کی مرضی جب کو چلانا چاہتے ہو چلانا یہ جس طرح میں کام کرتا ہوں یہ ہے میں نے اس طرح آپ کو سیٹنگ کر دیئے یہ تک ہم نے جوز کیا جناب کمپریسر ہے پینک پاؤنگ ہے سٹوڈیو ایکیو ہے اور گیٹ ہے زیادہ ووکل میں یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی آواز کام ہے تو اس کو تھوڑا سا سٹرونگ کرنا جا رہے ہیں تو اس میں آپ ایک چیز اوٹر کریں دینامک میں جائیں اس میں آئے گا میکسیمائزر میکسیمائزر کے مطلب ہوتا ہے اگر آواز آپ کی زیرو ڈی بچ سے کام ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ووکل جو ہے اتنا سٹرونگ اور مضبوط نہیں ہے آواز پورا نہیں آرہا میکسیمائزر استعمال کرنے سے اس کا آواز بھر جائے گا اور مضبوط اور سٹرونگ آپ کا جو ہے اور موکل سٹرونگ ہو جائے گا اس میں بھی مضبوط قسم کے اپشن ہے جہاں پہ آپ چاہیں اس کو سیٹ کر دیں ویسے تو میں سیٹنگ رکھتا ہوں اس کی زیرو زیرو پائنٹ تھری یہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ بہترین سیٹنگ ہے اور اس میں آج آپ نے کہوں چیز میں آپ کو بتا دوں موکل میں آپ جا اس کو پلے کریں یہاں پہ آپ نے پری سیٹ کچھ ہے کرنا ہے پری سیٹ سرخ پہ نہیں ہونا چاہیے اگر سرخ پہ ہوگا تو اس کا مدلکہ آواز آپ کی اوور ہے اس کو کم کر دیں ابھی ہماری کم تھی اس لئے ہم مضبوط کر رہے ہیں ابھی بھی کم ہے اس کو ہم یہاں سے کھینچ کے اوپر کر سکتے ہیں ابھی بھی کم ہے ابھی بھی اور کر سکتے ہیں جتنا مضبوط کر رہے ہیں ابھی بھی کم ہے اگر اس طرح نہیں کرنا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے یہ لیول ہے اس کو یہاں سے بڑھا دیں بس یہ اپنی ذنب میں اکنا ہے کہ اس کا لیول جو ہے وہ سرخ پہ تچ نہ کریں سرخ کا مطلب ہے کہ یہاں سے آپ وہ کل کو جیو آواز ہے وہ اوور اوری زیادہ ہو رہی ہے جس سے آواز پھٹے گی جب آپ زیادہ آواز کھلیں گے تو آواز اس میں پھٹے پھٹی پھٹی آواز آئے گی تو امید ہے کہ جب میں نے آج آپ کو چیز سمجھایا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کریں گے کمپریسر پنگ پنگ ڈیلے ٹوڈیو ایکیو ہیٹ اور میکسپائزر ٹھیک یہ ایک دو تین چر پانچ چیزیں ہیں پانچ افیکٹ آپ یک کریں کیو بیس کے اپنے سب سے سٹرونگ ہوتے ہیں ویسے تو یہ لیدہ لیدہ مختلف کمپنیوں کے بھی مل جاتے ہیں افیکس وغیرہ تو آپ اسی کیز یوز کریں کیونکہ یہ جسٹرڈ ہیں تو بہترین ووکل کے لیے یہی پانچ زیادہ یوز کرتے ہیں جو لیڈ ووکل ہے آج کے لیسن میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈرائی ووکل کو سادھا ووکل کو ہم نے کیسے اچھا بنانچ کے ایکیو کیسے لگانی ہے ڈیلے کیسے لگانی ہے ریورب کی ضرورت اتنی تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کوئی استعمال کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ایک جو ٹریک ہے اس کا کورس کیسے ریکارڈ کرتے ہیں اگر آپ گھنہ گھنا چاہتے ہیں غزل ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی نات کوئی حمد وائل ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کورس کیسے ریکارڈ کرتے ہیں آج جو چیز میں نے بتایا یہ تمام جتنے بھی آپ ٹریک استعمال کریں گے چاہے وہ لیڈ ووکل کی ہوں چاہے وہ کورس کی ہوں اس میں یہ ایفیکسٹ لگیں گے کسی میں کم لگے گا کسی میں زیادہ لگے گا وہ آپ نے سیٹنگ دیکھ لینے گا جہاں پر ٹھیک ہے کل جو میں لیسن اپلوڈ کروں گا اس میں انشاءاللہ میں یہ آپ کو سکھاؤں گا کہ کسی بھی ایک ووکل کا کورس کیسے ریکارڈ کرتے ہیں تو جو حضرات اس ویڈیو پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کسی آرڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کسی معاملے میں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پر کلیدہ لیسن ریکارڈ کر کے آپ کے خیالے پیش کر سکوں تو جوڑے رہیے نالج ویلی چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ بائی بائی